اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائیں بہت بڑیاسی سوف سپونجی دہی وڑے کی ریسپی بہت سے لوگ اس کو دہی وڑا دہی بھلا اور بھی کہتے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن سب کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اس کو بنانے کا اور جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی آپ تھیان رکھیں گے میرے اس ویڈیو میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بھی بڑے بلکل سوپر سوف سپونجی بنیں گے کہ آپ اس کو جو ہے اگر آپ لکڑی کے چمل سے بھی توڑیں گے تو یہ اتنے آرام سے ٹوٹ جائیں گے بلکل روئی کی جیسے سوف بلکل بڑیا سے ہمارے دہی وڑے بنیں گے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہمارے بڑے بنے ہوئے ہیں کتنے اس لئے یہ ٹوٹ رہے ہیں اور دیسٹ میں تو بلکل بڑیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانے گے یہاں پہ پریا بنانے کے لئے ایک کپ ہم نے اُرد کی ڈال لی ہے یہ اس طریقے سے ہوتی ہے دھولی اُرد کی ڈال لینے بغیر چلکے والی اور یہاں پہ آدھا کپ ہم نے مون کی ڈال لی ہے ویسے آپ تو پوری اُرد کی ڈال سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ مون کی ڈال لی ہے کیونکہ اُرد کی ڈال بادی ہوتی ہے اور مون کی ڈال ڈائیجسٹ کرنے میں بہت فائدہ کرتی ہے تو اس لئے میں نے مون کی ڈال بھی لی ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے دھو کر کے پانی سے بھگو دیا ہے تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگویں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تین سے چار گھنٹے کے بعد یہ ڈال ہماری بھگ چکی ہے اور اپنے سائز کی ڈبل بھی ہو چکی ہے اور یہ بالکل سوفٹ ہو چکی ہے اب دونوں ڈالوں کا پانی نکال لیں گے اور اس کو ہم ایک مکسر کے جار میں ٹرانسفر کر لیں گے سب سے پہلے میں عورت کی ڈال پیس رہی ہوں آپ کا مکسر کا جار بڑا ہو تو آپ دونوں ایک ساتھ بھی پیس سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم عورت کی ڈال پیس لیں گے اور ہمیں بالکل پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ بغیر پانی کے اس کو ہمیں پیسنا ہے اگر آپ کی ڈال نہیں پیس پا رہی ہے تو آپ ایک دو چمچ ڈال سکتے ہیں پانی پر زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اور ہمیں اس کو پیس لینا ہے اور بالکل فائن نہیں پیسنا ہے بالکل تھوڑا سا دردری سے یہ ڈال ہرینی چاہیے اب یہ ڈال ہماری پیس چکی ہے اب اس کو ایک پاول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اسی مکسر کے جار میں ہم اپنی دوسری موں کی ڈال کو بھی پیس لیں گے اچھا آپ میں نے ریشیا ایک کپ پورت کی ڈال اور آدھا کپ موں کی ڈال لی تھی آپ چاہیے تو یہاں پہ دونوں کا ریشیا آدھا آدھا بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ٹوٹلی اورت کے ڈال سے بھی اس بروں کو بنا سکتے ہیں اب ہم مکسر کے جار میں موں کی ڈال کو ٹرانسفر کر لیں گے اور موں کی ڈال کو بھی اسی طریقے سے ہمیں پیس لینا ہے بس اس کو تھوڑا سا ہمیں فائن پیسنا ہے دردرا نہیں پیسنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے موں کی ڈال بھی پیس لی ہے اس کو بھی اسی باول میں ہم نکال لیں گے تو دال نکالنے کے بعد سب سے بڑا محنت کا کام ہوتا ہے اس کو فیٹنا کیونکہ بس بروں میں بس یہی ایک محنت کا کام ہے دال کو اچھے سے فیٹنا آپ جتنا دال کو اچھے سے فیٹیں گے آپ کے برے اتنے ہی پھولے پھولے بنیں گے اور آپ کو بیکنگ سوڈر اور بیکنگ پوڈر کی بھی ضرورت نہیں لگی گی کوشش یہ کریں کہ اس کو ایک دیریکشن میں فیٹیں اور جہاں آپ ادھر سے ادھر مت کریں مطلب ایک ہی دیریکشن میں اس کو فیٹنا ہے اور کوشش دس منٹ کے بعد یہ اس طریقے کی فول جائے گی دیکھیں یہ اپنی سائز کی ڈبل ہو چکی ہے کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور جب اس کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اُلٹا کر رہے ہیں تو دال ہماری گر نہیں رہی ہے اس پوزیشن تک ہمیں اس کو فیٹنا ہے اور آپ ایک طریقہ اور اس کو چیک کرنے کا پانی لیں کھٹوڑی میں اس میں تھوڑی سی دال کو ڈال کر دیکھیں یہ دیکھیں دال کا پیٹر فلو کر رہا ہے اوپر تہر رہا ہے یہ پیٹ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب دال ہماری اچھے سی پھول چکی ہے تو بس یہ بھر بنانے کے لیے تیار ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی کشمش کو کاٹ کر کے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور سی بھی ٹرائی فوٹس اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب کشمش کو بھی ڈال کر کے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ لیجئے بڑے ایسی بروں کی دال ہماری تیار ہے آپ برے تلنے کے لیے تو اب یہاں پہ بروں کو تلنے سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے ایک پاول میں ہلکا سا گھنگونا پانی لینا ہے بہت زیادہ ہمیں بوائلنگ پانی نہیں لینا بہت زیادہ گرم ہو بس ہلکا سا گھنگونا لینا ہے اس میں نمک ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہنگ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھیں گے کیونکہ ہم جو برے تلیں گے اس میں ہی ڈپ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں تیل لینا ہے اس بات کا بھی ہمیں خیال لگنا ہے کہ تیل ہمیں بہت زیادہ بھر کی نہیں لینا ہے کہ ہم اپنے بروں کو ڈالیں اور وہ فوراں فلپ کر جائیں ہمیں اتنا بروں کو لینا ہے کہ بس وہ ہاف تیل میں ڈپ ہوں اور اوپر تک نہیں آئے کیونکہ جب تیل کی لیئر اوپر پر جاتی ہے تو برے ہمارے فولتے نہیں ہیں کیونکہ بروں کو اوپر فوراں ایک لیئر سی بن جاتی ہے اور وہ برے اندر سے فول نہیں پاتے ہیں تو یہ تیل ہمیں کم سے کم لینا ہے بہت زیادہ ہمیں نہیں لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے پوزشن ہم بروں کے اس میں تیل میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد ان کو بلکل بھی تش نہیں کرنا ہے ان کو فول نہیں دینا ہے اور میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہوں آپ یہ جو بروں میں چھوٹے چھوٹے سی ہولز دیکھ رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے برے اندر سے فول رہے ہیں اور یہ دیکھیں اپنے سائز کے یہ ڈبل ہو چکے ہیں دیکھیں اور نیچے سے اچھا سا کلر آنے کے بعد جب یہ اچھے سے آپ کو لگے گی یہ اپنے سائز کے ڈبل ہو گئے ہیں فول گئے ہیں تب ہم ان کو فلیپ کر دیں گے اور دوسری سائز سے بھی اچھا سا کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کر لیں گے اور فرائی ہمیں یہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ کرنا ہے مطلب لو پہ بھی نہیں کرنا ہے اور میڈیم پہ بھی نہیں کرنا ہے لو ٹو میڈیم کے بیش میں فلیم کو رکھنا ہے تب یہ برے ہمارے اندر سے اچھے سے پکیں گے برنا یہ کچھے رہ جائیں گے تو برے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیا اسی طریقے سے آپ دوسرا بیش بھی بلکل فرائی کر لیں فلیم کو جو ہے لو ٹو میڈیم رکھیں اور چھوٹے چھوٹے پوشن پر ہوں کے ڈالیں اور جب یہ ایک سائز سے ہو جائیں گے تب ہم ان کو فلیپ کر لیں گے اور آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ فول جاتے ہیں اپنے سائز کی یہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو ہمارا دوسرا بیش بھی فرائی ہو چکا اس کو بھی نکال لیا تو یہ دیکھیں بڑیا سے بڑے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک کارٹ کے بھی دکھاتے ہوں کہ یہ اندر سے کتنے بڑیا سے فول ہے اور سپونجی ہیں ہمارے جب آپ کارٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے سپونجی بنی یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور سپونجی بنے ہیں اندر سے بلکل اچھی طریقے سے پک چکے ہیں فول چکے ہیں اب ہم نے جو پانی تیار کیا تھا ہنگ اور نمک والا اس میں ہم اپنے بنوں کو ڈال لیں میں اس لائم آدھے بڑے ڈال لائی ہوں آدھے میں بعد میں اس کو فریزر میں سیف کر کے رکھ لوں گی اور بعد میں ہی اس کے لیں گے آپ جب فریزر میں اس کو سیف کریں تو اس کو فریزر سے نکال کر کے جب بھی استعمال کرنا ہو فریزر سے نکال کے ہلکی سی گرم پانی میں اس کو دیپ کریں اور پھر استعمال کریں میں نے ابھی جو ہے آدھے بھگو دیئے ہیں اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم بھگنے دیں گے جب تک ہم اپنا دہی تیار کر لیں گے تو ایک باولے لیں اس میں سٹینر رہ دیں گے اور اس میں دہی ڈال دیں گے دہی میں یہاں پہ 200 گرام کے قریب دہی استعمال کر رہی ہوں آپ کو جتین ریکوائیمنٹ ہو اتنا آپ یہاں پہ اس کریں دہی کو ڈالنے کے بعد سٹینر سے چھان لیں گے تو ہمیں دہی کو ایکسرا فیٹنا نہیں پڑے گا اور یہ اچھے سے سموٹلی ہمارا دہی کا مکشر بن جائے گا تو بس اسی طریقے سے ہمیں چھان لینا ہے اور یہ دیکھئے بڑی سا ہمارا سموٹ سا دہی ہمارا ہمیں مل گیا ہے اب اس پہ مٹھاز کے لیے تھوڑی سی میں یہاں پر پسی ہوئی چینی ڈال لیں گے قریب چار چمچ یہاں پر پسی ہوئی چینی ڈال دیں گے آپ کو جتنا میٹھا کم زیادہ پسند ہو اس حساب سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو بس چینی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے تو یہ لیے دہی بھی ہمارا تیار ہے اب بڑوں کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بڑی ہمارے پھول چکی ہیں کلر بھی چینج ہوئی چکا ہے آپ دیکھئے دیفرنٹ دیکھئے پہلے کیسے تھے اور یہ بعد میں کیسے ہیں یہ پھول کر کے بلکل گباری کی طرح پھول چکی ہیں اب ہمیں ایک پروں کو لینا ہے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے پانی نکالنا ہے اور بلکل اس کو نیچوڑنا نہیں ہے بہت ہلکا سا پانی اس کو نکالنا ہے پانی نکال نکال کر کے آپ ایک ڈش میں اس کو نکال لیں جس میں آپ کو سرپ کرنا ہے سب سے پہلے ہم بڑی رکھیں گے اپنی پلیٹس میں اور اس کے اوپر پھر ہم نے جو دہی تیار کیا تھا میٹھا دہی وہ ہم دہی ڈال دیں گے اور پورے دہی سے ان بڑوں کو ہمیں کور کر دینا ہے آپ جب بھی بڑوں کو کھانے کا موڈ ہو تو آپ بڑوں کو پہلے آدھے گھنٹے پہلے تیار کر لیں تھوڑی دیر دہی میں بڑوں کو پڑے رہنے دیں تب آپ سرپ کریں تاکہ جو ہے بڑے دہی کو ایبزورپ کر لیں جو مسالہ آپ چٹنی ڈالیں گے وہ ایبزورپ کر لیں تب ان کا ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا اوپر سے زیرہ پاورڈر لانمیش پاورڈر اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں گے اس پہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال دیں اور تھوڑی سی یہاں پہ میں میٹھی چٹنی ڈال لی ہوں ایملی کی میٹھی چٹنی اور تھوڑی سی یہاں پہ ہری چٹنی بھی اس پہ ڈال دیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہری چٹنی آپ اسکپ کر سکتے ہیں ہری چٹنی کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا ہاتا ہے تھوڑی سی ڈال دیں گے تو یہ لیجئے بڑے آسے ٹیسٹی سے ہمارے دہی بڑے تیار ہو گئے ہیں جو میں نے بتایا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا بھی اگر آپ خیال رکھ کر کے اپنے بڑوں کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بڑے بھی اتنی ہی سوپٹ اور بڑیا اسپونجی بنیں گے تو آپ آنے والی عید میں ہولی میں یا پھر آپ نمزان میں بھی اس کو بنائیں اور اس کو اسٹور کر کے بھی رہ سکتی ہیں جب دل چاہا آپ اس کو بنا کر کے کھا سکتی ہیں یہ اتنی ہی سوپٹ اور اسپونجی آپ کے بڑے رہیں گے تو جب بھی آپ کو بڑے بنانا ہو تو میری اس ریسپی کو ضرور فالو کریے اور بتائیے گا کہ آپ ان بڑوں کو کیا کہتے ہیں دہی بڑا کہتے ہیں دہی بھلا کہتے ہیں یا پھر دہی بڑے کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں لیکن طریقہ یہی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں thank you for watching میری ویڈیو چھلے گئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مان بولیں جلدی پھر میں لوگیں میری ویڈیو ساتھ اپتا کے لئے اللہ حافظ